بجلی کی بات چل رہی ہے تو ان لوگوں کی بھی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں جو لگاتار سراپا احتجاج ہے اور احتجاج کی وجہ ان کے بجلی بلوں کا معاملہ ہے ان کا ماننا ہے کہ شرعہ جو بجلی کرایا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کو لے کر حکومتی سطح پر ایک اور بات سامنے رکھی گئی ہے کہ الیکٹرک سٹی چارج جو ہیں جی وہ لگاتار بڑھیں گے ماضی میں بھی بڑھیں گے اور مستقبل میں بھی یہ بڑھیں گے کیونکہ جس طریقے کی ڈیمانڈ اور جس طریقے کی سپلئے ہم دے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ خسارہ پورا کیا جائے اور یہ خسارہ تب ہی پورا کیا جائے گا جب بجلی فیس یعنی بجلی کے کرایا میں اضافہ ہوگا حکومتی سطح پر ان تمام مطالبات کو رد کر دیا گیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بیک ٹو لے یعنی وہ وہی والا پرانہ نظام متعارف کرا جائے جہاں پر دو سو تین سو روپیا بجلی دے کر ہم بجلی استعمال کرتے تھے اب انتظامیہ یا محکمہ کا یہ ماننا ہے کہ جناب اب ٹرانسپیرینٹ زمانہ ہے اب وہ باتیں چلی گئی کیونکہ اب الٹی کیبلز اور سمارٹ میٹر لگنے کے ساتھ سارپین کو اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ جہاں پر وہ آدھے کلو وات کا ایگریمنٹ سرکار کے ساتھ کر رہے تھے اور پانچ کلو وات کا خرچہ کر رہے تھے اب یہ باتیں نہیں چلیں گی چلے گا وہی جس کا وہ استعمال کر رہا ہوگا اور اسی طریقے سے اب پیمنٹ بھی کرنی ہوگی جس طریقے سے وہ بجلی کا استعمال کریں تو سارپین کہہ رہے کہ جناب بجلی تو ہماری ہے تو ہم اتنا پیسہ کیوں دیں حکومت کا ماننا کہ ہم بجلی باہر سے خرید رہے ہیں اور باہر سے خریدنے کے لیے حکومتی خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے لیپٹنگ گورنن نے بھی کئی بار اس معاملے پر اپنی وضاحت دیتے ہوئے صاف کر دیا کہ ہمیں پرانی عادتوں کو بدلنا ہوگا بجلی کی بلوں کوئی ادائی کی کوئی یقینی بنانا ہوگا اور جس طریقے سے حکومت نے اب بجلی فیس اور اب پانی کی خبر یہ بھی ہے کہ پانی کے کرایا یعنی پانی کا جو اب سالانہ فیس برتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا فیلال خبر یہ کہ بجلی والے معاملے پر کوئی بھی رات عوام کو نہیں ملے گی سیدھے شرین اگر فیصل ہمارے ساتھ ہے فیصل کیا کچھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو لگاتار مانگ ایک ہو رہی تھی مختلف علاقوں سے کہ جناب ہمیں ماضی کی طرح جس طریقے سے ہم دو دو تین تین سو یا آٹھاٹ نون نو سو روپیا بجلی کا فیز بر رہے تھے اس کو کنٹینیو رکھا جائے نہ کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بجلی کا بل بدل رہا ہے اور لوگوں کی جیبیں کٹ رہی ہیں بجٹ ڈگمہ آ رہا ہے اس پر سرکار کا موقع کیا ہے اور کیا کچھ پوری خواہ ڈیٹیل سے دیکھیں اگر ہم بجلی فیز کی بات کریں تو لگاتار جیسی سمارٹ میٹر کی بات ہے تو عام لوگ اس کے بعد ہی پروٹسٹ کر رہے کہ نہ کہ آپ سمارٹ میٹر لگائیں اور نہ ہی جو فیز ہے اس میں آپ اضافہ کریں لیکن کال ایک بار پھر سے جو پی ڈیڈی کے چیف انجینر ہے انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ پاور جو پاور تحریف اس میں ایک بار پھر سے ہائے گی کیونکہ لوگ جو ہے وہ آج بی بے تہاشہ بجلی کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے تیپ آدھا کرنے کے تو اس وقت ان کے پہر دگمکاتے ہیں تو سنکشن لوڈ جو ہے عام لوگوں کا تو اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ جو آپ اس وقت آج بی کی بل انسٹال ہو رہے ہیں یا سمارٹ میٹرز انسٹال ہو رہے ہیں تو جیسے ہی وہ ختم ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا ان سارکین کو بھی پتا چلے گا اور دپارٹمنٹ کو بھی پتا چلے گا کہ ایک گر والا کتنا کتنی بیجلی جو ہے خارج کرتے ہیں اسی کے مطابق اس کو جو ہے بی برنا پڑے گا تو اس کے ساتھوں پر کہنا تھا کہ جیسے آج بیجلی کے برنا پڑے گا جو اسٹمارٹ میٹرز انسٹال ہو گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی بیجلی خارج کرتے ہیں اور کتنا وہ پڑے کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 0.5 کلو وارٹ لوڈ سانکشن ہوتا ہے ریجسٹور ہوتا ہے لیکن وہ استعمال 5 کلو وارٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہم ان سے پیسہ لیتے ہیں وہ بھی برابر ہی نہیں ہے جتنا وہ بیجلی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ تو نہیں ٹک سکتا ہے جن صدیقے سے ہمیں گورن میں سے بیجلی مانگنی پڑتے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آزی صاحبی لگاتار اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم اب تھک جئے ہیں کہ گورن میں سے روز روز بیجلی مانگنی پڑا ہمیں بھی اشارم آتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگ سکتے ہیں روز روز بیجلی کے اس لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ بیجلی یہاں پہ بنتی ہے تو انہوں نے کوئی جن پہلے یہ چیز کو کلیئر کیا تھا کہ جو مکشن میں صرف دو سو دس کلووارٹی بیجلی جنریٹ ہوتے ہیں تو باقی جو بیجلی ہم یہاں پہ لاتے ہیں وہ ساری ہمیں گورنمنٹ سے مانگنی پڑتے ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے بعد بیجلی ہم لاتے ہیں تو ابھی ہم بھی ہمیں بھی شرم آتے ہیں کہ ہم روز روز سنٹرہ سے بیجلی نہیں مانگ سکے تو ان کا کہنا ہے کہ جب تک عام لوگ بیجلی کا پکتا نہیں کرے گے جب تک وہ بھی آدم کی چلیے جی چلیے بہت شکریہ جی فیصل مارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال سارفین کے لئے اچھی خبر نہیں ہے بیجلی کی فیس میں پھر سے بڑھوتری ہوگی کرایاں بڑھ سکتا ہے انہیں شرعہ اس کی بڑھ سکتی ہے اور اب آپ نے ماہنا طور پر بیجلی فیل بڑھنے کا فیصلہ لینا ہوگا کیونکہ نہیں کریں گے تو آپ کے بیجلی کنیکشنز کٹیں گے جمہوں سے یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر باکمہ کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ آنے والے دس دنوں کے اندر اندر بیجلی فیس کو جمع کریں ورنہ آپ کی بیجلی کو کٹ دیا جائے گا